موسیقی اسلام علیکم بیلکم ٹو دیسی کھانا آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سے بریڈ روز اور اس کے لئے ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ ہے دبروٹی اور میں نے یہ بھری دبروٹی لی ہے اور اس کے لئے آپ چھوٹی دبروٹی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بھری دبروٹی لیں تو وہ اچھے مزے کے بن جائیں گے وانا چھوٹی کے وان بائٹ رول بنیں گے اور چکن میں نے لیا ہے اور وہ میں نے پورا ایک لیا تھا چکن برس اس میں میں نے نمک اور تھوڑی سی کالی موش ڈال کے اس کو میں نے سٹرپس میں کار کے اس کو میں نے ہاف کپ پانی میں ڈال کے اُبال لیا تھا اور یہ ڈال گیا ہے اور تھنڈا بھی ہو گیا ہے اور مجھے چاہیے ہے دھنیا ایک بھڑا بانچ اور گاجرے اور گاجرے ابھی فریش تو نہیں ہیں لیکن یہ چینس گاجرے ہیں تو میں نے یہی لے لی ہے اور آئس بس ریکٹر بھی لے سکتے ہیں آپ یا کیبیش بھی لے سکتے ہیں میں کیبیش کا استعمال کر رہی ہوں اور ایک کیبیش لی ہے اور یہ ہے میرے پاس شملا مرش کیب سے کم یہ میں نے لی ہے دو عدد اور جو کیبیش ہے یہ میں ہاف ڈالوں گی یا فول ڈالوں گی جب بھی یہ میں انہیں چوب کروں گی تو پھر اس حساب سے ڈالوں گی میں ان کو فائن چوب کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح چوب کر لیا ہے اور میں نے چکن بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور دیکھیں کتنا فائن اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچیں اب اس کے اندر میں فائیو سرمنگ سپون مارنیز کی ڈالوں گی اور مارنیز آپ چکن سپیٹ بھی لے سکتے ہیں اور پلین بھی میں پلین یوز کر رہی ہوں میں نے درپورٹی کے دو سلائس لی ہے اور اس کے جو ایجز ہیں مجھے ہارٹ لگ رہے تو میں ان کو تھوڑ تھوڑ کر رہی ہوں اگر آپ کے سوفٹ ہوئے بریڈ کے تو آپ مت کٹیے گا اور اس کو آپ برائے کر لیجے گا تو یہ ویسٹ نہیں ہوں گے یہ بریڈ کرمز بن جائیں گے اب میں ان بریڈ پر یہ ہلکا سا رولر اس کے اوپر چلاؤں گی ہلکا سا زیادہ زور سے نہیں چلاؤں گی اب جو مائنس ڈال کے بیٹر بنایا تھا وہ ایک چمچ اٹھا کے اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کو اچھے سے پھلا دوں گی ایک چیز کا سلائس رکھوں گی اور اوپر سے دوسرا اور اس کو دباؤں گی اور ذرا زور سے دباؤں گی تاکہ یہ اچھے سے پریس ہو جائے اور پھر اس کو میں اس طرح سے درمیان میں سے کٹ لوں گی اور اس طرح میں سارے ریڈی کرتی ہوں پھر اس کے بعد بتاؤں گی کیا کہ میں اگنا سٹیپ کیا کروں بریٹ رول کا جو سا تھا ہمارا جو والا پارٹ جو والا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور میں نے اس کو کور کر کے فیڈ میں تھوڑ دل کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب میں نے اس کو نکالا ہے اور اس کا دوسرا والا پارٹ آ گیا ہے یہ لیا ہے میں نے میدہ میدہ میں نے لیا ہے ٹو کپس اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈالنا کیونکہ جو بریٹ کا بنایا تھا اس کے اندر بھی ہے ویٹر کے اندر نمک اور میونیس بھی ڈالا ہوا تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے اور بلیک پیپر بھی بلیک پیپر ہم نے اندر بھی ڈالا ہوا ہے اور ساتھ میں جائے گا اس کے چلی فیکس اور یہ جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ ایک سے آدھی چائے کی چمچ اور میں نے آدھی چائے کی چمچ جال لیا کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ مرچیں نہیں کھائی جاتی اور اب میں اس کو ہاتھوں سے ہی ایسے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کا بناوں گی بیٹر جساں سے ہم بیسن کا بناتے ہیں بیٹر اس سے میں نے بنا لیا اور اس کو ایساں سے رکھنا آپ نے ٹھیک ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا اس کو اور اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اپنے میں ایک بریٹ لوں گی اس کو ایسے شکر 1 2 3 4 اس طرح سے کر کے 3-4 ٹائم ڈپ 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 آپ اٹھاؤں گی اور بہت آرام سے پہل اس کا ہے اس طرح سے بہت بھانگ رکھنا ہے جانب سے ہے اور مدیم پہ رکھنا ہے بہت ہائے نہیں کرنا اور بہت فلوہ نہیں کرنا سیٹ چینج کروں گی اس کو میں نے گولڈن کرنا ہے ابھی یہ نکی سے گولڈن نہیں ہوئے اور یہ اس طرح سے گولڈن گارن ہوگی ہے اور اس کے اندر چیز کی دیکھتے سائٹ سے مزے کی نظر آ رہی ہے اور پھر میں نے بھجریا ہمارے تیار ہو گئے ہیں چیزی بریٹ رول اور اگر آپ کو یہ ریچ پی اچھی لگی ہے تو تیز اس چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور زر بتانا کہ آپ کو کیسے لگی اور تیز یہ ٹرائی بھی زر کرنا ہے بہت مزے کی یونیک ریسپی ہے اور یہ میری ماجی کی ریسپی ہے زر ترائی کرنا اپنا اپنی فیملی کا بہت سالا خیار لکھنا مجھے میری ماجی کا فیملی کو دعا میں رہا دکھنا اللہ حافظ دنگا مجھے تنای موسیقی